اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبی اجمین واشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول آج آپ کے سامنے یہ چیز واضح کرنی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مئت کو غسل دے رہا ہے تو غسل دیتے وقت غسل دینے والی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی غیر مناسب چیز اس کے بدن پر دیکھے تو وہ جا کر کسی کو بتا دے جائز میں میرے بھائیو آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کئی لوگ اللہ ان کو ہدایت دے موبائل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نہلاتی وقت اس کا فوٹو لے رہے ہوتے ہیں بلکہ کتنے لوگ تو ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ سب لے جاکے فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں اللہ حکم اصطاقہ یہ بہت غلط تھرکت ہے ہم نے کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ لوگ بیمار کی عیادت کرنے جاتے ہیں وہاں فوٹو لیتے نہ شکلتے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جنازے میں شریک ہوتے ہیں کسی کو نہلایا جا رہا ہوتا ہے وہاں جا کے بلا ضرورت کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ نہلاتے وقت صرف اتنے لوگ وہاں پر رہیں جتنے لوگوں کی ضرورت ہے یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے نہلاتے وقت کیا ہے بھیڑ لگا کے کھڑے جاتے ہیں چاروں طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے ایک آدمی زندہ ہوتا ہے نہاتا ہے چاروں طرف سے بھیڑ کھڑے کو اس کو دیکھتے ہیں نہیں آج اس کی وفات ہو چکی ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں نہلا سکتا ہے تو ایک یا دو آدمی جو اس کو نہلانے کے لئے جاتے ہیں لیکن اس کا تماشا بنانا اور بھیڑ لگا کے کھڑے ہو جانا اس کو دیکھنا یہ غلط بات ہے بہت غلط بات ہے اس لئے جہاں کہیں بھی میت کو غسل دیا جائے میرے بھائیو وہاں صرف اتنے افراد رہیں جتنے افراد کی ضرورت ہے کوئی نہ لانے والا ہے گھر کے افراد ہیں کوئی عالم ہے جو مسئلے بتانے کے لئے ہے تو جو ضروری لوگ ہیں وہی رہے ہیں پالتو لوگ جن کی وہاں ضرورت نہیں بلکل وہاں کھڑے نہیں ہونے لگتا ہے خاص ہو سے ان لوگوں کو سختی کرنی چاہیے جو میت کی وارثین ہیں جو میت کا باپ ہے یا بیٹا ہے جو بھی ہے ان کو سختی سے ایسے لوگوں کو کنارے کر دینا چاہیے جو جا کے وہاں پر بھیڑ لگاتے ہیں تو میت کو جب نہلائی جائے تو جو نہلانے والا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کوئی نامناسب چیز دیکھے تو اس کو نشرف نہ کرے بتائے نہ چنانچہ مستدرخ حاکم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میت کو غسل دے اور چھپا لے غفر اللہ لہو اربعین مرہ اللہ چالیس بار اس کو ماف کرے گا تو دیکھیں حدیث کس کے بارے میں ہے کہ جو میت کو نہلا رہا ہے اور وہ پردہ پوشی کرے نہلاتے ہوئے دیکھنے والوں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو میت کو نہلاتے ہوئے دیکھے اور پردہ کرے کیوں نہیں ان کے بارے حدیث ہے کیونکہ ان کا کوئی تصور نہیں کہ وہ بھی وہاں پہ ہوں گے بھائی جو نہلانے والا وہیں وہاں پہ ہوگا یہ جو بھیل لگا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کا کوئی تصور ہی نہیں کہ وہ لوگ بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے لیکن کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے ہماری یہاں کہ کسی کو نہلا رہے اور چاروں طرف سے بھیل لگا کے کھڑے وہاں پہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے صرف وہ افراد رہیں گے جن کو نہلانا ہے بھائی کسی کو دیکھنا ہے تو نہلانے سے پہلے یا نہلانے کے بعد معید کو لٹا کے ایک جگہ رکھ کے سکون سے اس کا چہرہ کھول کے جائے آپ دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن نہلاتے وقت نہیں یہ امانت کی چیز ہوتی ہے نہلاتے وقت بھیل نہیں لگانا ہے نہلاتے وقت نہیں دیکھنا ہے اور نہ صرف دیکھنا بلکہ کیمرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا ویڈیو لینا یہ تو گناہ پر بزید گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑی غلطی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ حکم دیا ہے اور یہ ترقیب دی ہے کہ چھپانا چاہیے اور ہم نشر کر رہے ہیں اور ایک چیز اور آپ کے سامنے واضح کر دوں اصل میں معید کو نہلاتے وقت کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھیں اور لگے کہ یہ مناسب نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے اس کو کوئی معنی پہنا دیں اور معید کے بارے میں بدگمان ہو جائیں جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے مسئلہ کے طور پر نہلا رہے ہیں اس کو کہیں سے خون آ گیا معید کو یا جسم میں پہلے سے کوئی عیب تھا کسی کو معلوم نہیں تھا آج پتا چلا نہلانے والے کو پتا چلا بھی اس کے جسم میں یہ عیب ہے ایسی کوئی بھی چیز جو پہلے سے اس کے جسم میں کوئی عیب والی تھی یا نہلاتے وقت اس کے جسم میں کوئی ایسی چیز نظر آئی جس کو کوئی دوسرا دیکھے تو یہ سمجھ لے بدگمانی میں آ جائے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ تو یہ اصل میں جو فیصلے لوگ کریں گے ان فیصلوں کی کوئی بنیاد نہیں ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بظاہر ہم کو دکھے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے تو ہم یہ قیاس کر لیں کی میت برا ہوگا یا اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے خلط بات تو انہی بدگمانیوں برے خیالات بے بنیاد قیاس آرائیوں سے روکنے کے لئے اور اس کے سدے باب کے لئے منع کر دیا گیا ہے کہ کچھ دیکھا جائے تو اس پہ پردہ کیا جائے اس کو نشر نہ کیا جائے اس کو بتایا نہ جائے کیونکہ اس کی حقیقی توجیح کیا ہے ہم نہیں یانتے ظاہر ہے کہ حدیث میں تو نہیں بتایا گیا نا کہ میت کی جسم میں یہ دکھے تو ایسا ہوگا یہ دکھے تو ایسا دکھے یہ سب نہیں ہے البتہ کچھ حدیث میں اس نے خاتمہ کی علامات کا ذکر ہے وہ اگر کوئی چیز دیکھے تو بتا دیا کوئی مسئلہ نہیں جو منصوص ہے یعنی حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیز خسن خاتمہ کی علامت ہے جو حدیث میں بقعدہ منصوص ہے تو چونکہ حدیث میں بتایا گیا ہے تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک اچھی چیز ہے لیکن جن چیزوں کے بارے میں حدیث میں کوئی وضاحت نہیں آئی ہے کوئی توجیح نہیں آئی ہے وہ چیز ہم دیکھیں اور ہم کو مناسب نہیں لگتا ہمیں اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے اس کی نشروعشات نہیں کرنی چاہیے تو خلاصہ یہ کہ اگر ہمیں اسے کوئی بھی کسی جنازے میں جائے تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب نہلانے کا مرالہ ہو تو وہاں پہ بھیڑ لگا کے نہ کھڑا ہو دیکھنا ہے تو ٹھیک جا کے چیرہ دیکھ لیں دیکن نہلاتے وقت بھیڑ نہ لگائے وہاں صرف اتنے لوگ ہیں جن کی ضرورت ہے اور یہ لوگ بھی جو وہاں پہ ہیں ان کو کوئی نظر آئے جو ان کو مناسب نہ لگے تو اس کو ادھر ادھر بتانا نہیں چاہیے اس کو ادھر ادھر نشر نہیں کرنا چاہیے اور ایسے موقع پر اگر ہماری نظر کسی ایسے بندے پر پڑے جو موبائل لے کر وہاں کھڑا ہو گیا نہلانے والی جگہ پر کپنانے والی جگہ پر سختی سے اس کو ڈٹیں بھگانا چاہیے اس کو وہاں سے بلکہ جو بزرور لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں یا جو میت کے وارسی نے خدر دینا چاہیے ایسے لوگوں کو جو کیمرہ لے کے موبائل لے کے جا کے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بہت گلہ تھرکت ہے اس سے بچنا چاہیے دوسروں کو بچانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے آمین دوسروں کو بچانا چاہیے